السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدین آج 30 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آج 55 دن ہے میرے سامنے غزہ سے تازہ ترین معلومات ہیں تازہ ترین خبریں ہیں ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ہماس کے کتائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے مجاہدین اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنے مجاہدین کو پوزیشن سبھالنے کا حکم دے دیئے ہیں اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے میں توسین نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے مجاہدین یہودی فوج کے ساتھ لڑیں گے اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم لڑیں گے اور پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اسرائیل کو شکست دوچار کریں گے نظر اکرام حالات گڑ بڑ نظر آ رہے ہیں حالات بگڑتے جا رہے ہیں کیونکہ کل رات اسرائیل کے آرمی چیف نے اسرائیلی وزیر دفاع نے اور اسرائیل کے جنوب کے جو کمانڈر ہیں اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے غزہ میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر لی ہے ہم نے غزہ میں دوبارہ اپریشن کرنے کے لیے منصوبے تیکل لیے ہیں اور ہم جلد غزہ پر حملہ کریں گے اور ہم ماس کو ختم کریں گے نظر اکرام گدشتہ رات کو اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا ویڈیو پیغام بھی نشر ہوا اس میں نیتن یاہو نے کہا کہ ہم حماس کو ختم کیے بغیر نہیں ہٹیں گے نہیں واپس لوٹیں گے ہم حماس کو ختم کریں گے اور حماس کا مقابلہ کریں گے تاکہ مستقل طور پر اسرائیل کے لیے جو حماس خطرہ ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے یہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کا رات گے بیان نشر ہوئے ہیں پھر آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں امریکہ کی مشہور میڈیا نیٹورک ہے نیو سائٹ ہے ایکسیوس اس نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سے فون پر طویل بات چیت ہوئی ہے جس میں نیتن یاہو نے غزہ کے جنوبی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے امریکی صدر کو بریفنگ دی ہے امریکی صدر نے کہا کہ جو غزہ کے شمالی علاقوں میں اپریشن میں عام لوگ مرے ہیں ان کو کم سے کم نقصان کیا جائے یعنی عام لوگوں کا نقصان نہ ہو اس طرح سے اپریشن کو ڈیزائن کیا جائے ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابقے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آزم کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ غزہ پر اسرائیل دوبارہ جنوبی غزہ پر حملہ کر سکتا ہے ناظر اکرام آج کی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن گدشتہ چالیس دنوں میں چوتھی مرتبہ اسرائیل پہنچا ہے گدشتہ رات امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل پہنچا تل عبیب میں اس کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیلی فوج کے کمانڈروں سے اور اسی طرح سے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور اسرائیلی صدر سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اس وقت لبیب میں ہے اسرائیل میں ہے امریکی وزیر خارجہ کے حوالے سے امریکی میڈیا پر جو بیانات آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دراصل غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ آیا ہے لیکن ناظرین اکرام معاملات ایسے نہیں ہیں بلکہ اسرائیل اپنے قیدیوں کو رہا کرا کے اور اسرائیل اپنے فوجیوں کو رہا کرا کے حماس کے خلاف ایک بڑی جنگی تیاری کر چکا ہے اور امریکہ بھی اس جنگی تیاری میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس لیے ناظرین اکرام حالات بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں اگرچہ ناظرین اکرام گدشتہ رات چھٹے مرحلے میں حماس مجاہدین نے بارہ اسرائیلی قیدی رہا کیے ہیں اور اسی طرح سے فلسطین کے جو قیدی تھے وہ اسرائیل نے بھی رہا کیے ہیں لیکن ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے یہ صرف قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ ہے اور رات گئے اسرائیلی جو جنگی کابینہ ہے اس کا ایک بڑا ہنگا میں اجلاس ہوا ہے بڑا طویل تلین اجلاس ہوا ہے اسرائیلی جنگی کابینہ میں نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر آزم ہے اسرائیلی وزیر دفاع یواف گالن اور اسی طرح سے اسرائیل کی اپوزیشن کا جو لیڈر ہے بینی گینٹس وہ موجود تھے اور اس کے علاوہ فوج کے جو بڑے جرنیل اور کمانڈر آر بی چیف وغیرہ اسرائیل کے ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے رات گئے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ حماس کے خلاف حملہ کیا جائے گا حماس کے خلاف جنوبی غزہ میں آپریشن کیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ اس جنگی کابینہ کی میٹنگ میں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے حماس کے جو غزہ کے سربراہ ہے اور لیڈر ہے یہیہ السنوار جو اس اپریشن توفان الاقصہ کے مرکزی کردار ہے ان کو قتل کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا ہے میرے سامنے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اسرائیلی فوج کا جو آرمی چیف ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ حماس کے ٹاپ لیڈر کہاں کہاں پر غزہ کے نیچے ٹنل میں سرنگوں میں ہے لہٰذا اب ہم ان کا خاتمہ ضرور کریں گے یہیہ السنوار کا بھی اور حماس کے آرمی چیف محمد ذیف کا بھی اور حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کا بھی یہ بیان اسرائیلی فوج کے آرمی چیف کا اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل دھوکہ دہی سے غدداری سے بے وفائی سے اور بددیانتی سے باس نہیں آرہا ہے ناظرین اکرام اس وقت پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے مثلا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطر میں دوہا میں جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سے آئیے ہے اس کا چیف موساد کی خفیہ ایجنسی کا چیف آپس میں ملے ہیں اور قطر کی حکومت کوشش کر رہی ہیں کہ غزہ کی مستقل طور پر جنگ بندی ہو لیکن اسرائیل غزہ کی مستقل جنگ بندی کا حامی نہیں ہے بلکہ ناظرین اکرام اسرائیل غزہ کے جنوبی علاقوں پر حملہ کرنے کا پلان کر چکا ہے تو اس لیے حماس مجاہدین کی جانب سے آج بڑا دھماکہ کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قطائب القصام کے ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے اپنے مجاہدین کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے چونکہ اسرائیلی وزیر آزم اسرائیلی آرمی چیف اور اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ میں دوبارہ حملہ کرنے اور دوبارہ جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس لیے حماس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ناظرین اکرام اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ کون جیتے گا کیا حماس اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں میرے سامنے جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یورپ نے نیٹو نے اسرائیل کی بھرپور انداز میں مدد کی ہے گدشتہ چون دنوں میں اسلحے کے لحاظ سے اور اس وقت بھی میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے کہ گدشتہ چون دنوں میں تقریباً ایک سو ساٹھ اسلحے سے لدے ہوئے جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے برطانیہ نے فرانس نے جرمنی نے اٹلی نے اور نیٹو کے دیگر ممالک نے پہنچائے ہیں اور مزید جو اسلحے کے جہاز ہیں وہ مسلسل اسرائیل کے لیے آ رہے ہیں یعنی گدشتہ تقریباً چھ سات دنوں سے آج ساتمہ دن ہے جنگ بندی کا سات دنوں سے جنگ بندی چل رہی ہے ان سات دنوں کی جنگ بندی کے دوران بھی امریکہ اور یورپ سے اسلحے کے جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں جس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ امریکہ نیٹو یورپ یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اسرائیل کو غزہ میں حماس کو ختم کرنے کی مکمل طور پر حمایت کر رہے ہیں ناظرین اکرام حقیقت اس سے بھی بڑی زیادہ تلخ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب کبھی مسلمانوں کی جانب سے جہاد کا اعلان کیا جائے گا جب کبھی مسلمانوں کی جانب سے اللہ کے دین اور اللہ کی نصرت اللہ کے دین کی نصرت کے لیے لڑنے کا اعلان کیا جائے گا تو تاغوت اور سامراج اکٹھا ہو جائے گا چنانچہ ناظرین اکرام ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جب افغانستان میں ملہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کی جو حکومت قائم ہوئی اس کے بعد امریکہ نے یورپ نے نیٹو نے فیصلہ کیا کہ یہ تو مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمان پھر سے خلافت کا سفر شروع کر رہے ہیں چنانچہ سامراجی طاقتوں نے مل کر افغانستان پر چڑھائی کر دی اسی طرح سے اراک میں جب امریکہ کو یورپ کو لگا کہ اراک ہمارے کنٹول سے باہر ہو رہا ہے یا اراک کی دولت اور اراک کے وسائل کو لوٹنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے تو انہوں نے دوہزار تین میں اراک پر حملہ کر دیا اسی طرح سے اگر ہم خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ انیس سو دس انیس سو تیس میں ویسے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی مکمل طور پر لیکن خلیفہ عبدالحمید ثانی جو عثمانی سلطنت کے آخری مضبوط ترین خلیفہ تھے ان کے خلاف چالیں اور سادشیں انیس سو کے آغاز میں ہی شروع کر دی گئی تھی تو بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی خلافت کی اتحاد کی اجتماعیت کی تو عالم کفر سامراجی نظام اکٹھا ہو گیا اور اب جب کہ غزہ کے مسلمانوں نے غزہ کے مجاہدین نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا ہے جہاد کا اعلان کیا ہے تو سامراجی نظام اکٹھا ہو گیا ہے چونکہ ناظرین اکرام غزہ کی گدشتہ چوبیس روزہ زمینی لڑائی میں پوری دنیا یہ دیکھ چکی ہے کہ اسرائیل بدترین قسم کی شکست کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑا تھا مجاہدین کے سامنے چار ہزار یہودی فوجی حلاک ہوئے تین سو چالی سے یہودیوں کے ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ ہوئیں اللہ کی نسرت اور اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے مجاہدین نے دیکھی اور پوری دنیا حیران ہے امریکہ یورپ مغربی طاقتیں حیران ہیں کہ کیسے مجاہدین کا یاسین ونزیرو فائیب میزائل دنیا کے فولادی قلعے کی طرح شمار ہونے والے ٹینکوں کو تباہ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ساری کفریہ طاقتیں ایک ہو گئی ہیں اور وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آگئے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر آزم ہے اس نے بار بار اپنے بیانوں میں یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے حماس کو نہ ہرایا اگر حماس کو ہم نے اس بار شکست نہ دی اور اسے ختم نہ کیا غزہ کو حماس سے خالی نہ کیا تو پھر نہ صرف اسرائیل مٹ جائے گا بلکہ اسرائیل کے بعد اگلا نمبر یورپ کا ہے یورپی طاقتوں پر بھی مسلمان مجاہدین حملہ کر دیں گے لہٰذا پورا یورپ پورا امریکہ یورپ مغربی طاقتیں اسرائیل کی مدد کریں یہ نیتن یاہو کے اندہ ریکارڈ بیانات ہیں تو اس لیے ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کی بات کرتا ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ انسانی بنیادوں پر امداد غزہ میں جانے کی اجازت دی جائے لیکن اندر خانہ امریکہ ہو یا پھر جورپ ہو مغربی طاقتیں ہو یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں افسوس عالم اسلام ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آج کی بڑی اہم اور بریکنگ نیوز ہے کہ برطانیہ نے ڈائیمنڈ نامی اپنا خطرناک باہری جہاز جو بہیرہ عرب ہے اور خلیج عربی ہے وہاں پر بھیج دیئے ہیں چونکہ یمن کے انساراللہ حوسی اسرائیلی جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں یمن کے انساراللہ حوسیوں نے گدشتہ دو ہفتوں کے دوران تقریباً چار جہازوں پر حملے کیے ہیں جو اسرائیل سے منسلک تھے تو امریکہ نے اپنا جو باہری بیڑا ہے آئیزن ہاور کے نام سے وہ خلیج عربی میں پہنچا رکھا ہے امریکہ کے جو جہاز ہیں باہری جو اسلحے سے لدے ہوئے ہیں یعنی جن پر خطرناک قسم کے ائر ڈیفینس سسٹم وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ باہری جہاز امریکہ کے یمن کی حدود میں باہر احمر میں اور بہیرہ ہند میں موجود ہیں اور اسی طرح سے آج برطانیہ نے بھی اپنے باہری جہاز یہاں یمن کی حدود کے قریب بھیجنے کا اعلان کیے ہیں اسی طرح سے ناظرین اکرام گدشتہ روزے جو گروپ سیون ہیں یعنی جی سیون کنٹیز ہیں ان کا ایک مشترکہ بیان آیا کہ یمن کی حدود سے عالمی جہازوں پر حملوں کا ہونا افسوسناک ہے لہٰذا عالمی برادری کو مل کر یمن کی حدود میں گزرنے والے جہازوں کی حمایت اور حفاظت کے لیے مشترکہ امن فوجیں بھیجنا ہوں گی تو اب یمن کے انصار اللہ ہوسیوں کے خلاف بھی چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا ہے چنانچہ آج کی ایک اور بڑی خبر سننیجیے کہ آئیزن ہاور نامی جو امریکہ کا باہری بیڑے ہے اس کے قریب اس کے قریب ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں ایک بہت بڑی خبر ہے یہ کہ ایران کے جو ڈرون ہے وہ آئیزن ہاور نامی جو امریکہ کا باہری بیڑے ہے اس کے پندرہ سو میٹر کی مسافت تک قریب آگئے اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران ہمارے باہری بیڑوں اور باہری جہازوں کے قریب اپنے ڈرون کو کیوں لے کر آ رہا ہے پھر آج یوروشلم پوسٹ میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران اپنے ڈرونز کے ذریعے سے اپنے ہتیاروں کے ذریعے سے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو حالات بہت زیادہ گڑ بڑھ ہیں صرف یہ لڑائی غزہ کی لڑائی نہیں ہے غزہ کی جو جنگ ہے یہ عالمی جنگ کا رخ اختیار کر چکی ہے ورلڈ وار تھری کا تبل بچ چکے ہیں ناظرین اکرام اس وقت جو کئی ممالک ہیں غزہ کی لڑائی میں وہ شامل ہو چکے ہیں چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے سلامتی کونسل ہے اس کا ایک بڑا اجلاس ہوا ہے غزہ کے حوالے سے لیکن سلامتی کونسل کے پہلے اجلاسوں کی طرح کل رات بھی غزہ کی مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کوئی معاملہ تیہ نہیں ہو سکا ہے یعنی امریکہ فرانس برطانیہ ان تینوں کے پاس ویٹو پاور ہے سلامتی کونسل میں تو ان تینوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ بندی نہیں ہوگی اور روس نے اور چائنہ نے کہا کہ غزہ کی جنگ بندی ضروری ہے روسی مندوب نے تو یہ کہا کہ مشرق وستہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ گزشتہ ایک دہائی میں نہیں ہوا ہے اور مشرق وستہ اس وقت ایک خوفناک آگ کی لپیٹ میں ہے روسی مندوب نے یہ کہا کہ روس فلسطین کی خودمختار ریاست کے قیام کا خانہ ہے اور انیس سو سڑ سڑ کے معاہدے کے مطابق فلسطین کو آزاد ریاست بنایا جائے اور غزہ کی جنگ کو روکا جائے اگر غزہ کی جنگ نہ روکی گئی تو یہ لڑائی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ روسی مندوب نے سلامتی کونسل میں کہا ہے پھر ناظرین اکرام جو چائنہ کا وزیر خارجہ ہے وانگ یہی اس نے بھی سلامتی کونسل میں خطاب کیا اور یہ کہا کہ چین فوری طور پر غزہ کی جنگ روکنے کا مطالبہ کرتا ہے اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کا مطالبہ کرتا ہے اور چین خبردار کرتا ہے کہ یورپ مغرب امریکہ جس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے دنیا بدترین قسم کی جنگ کا نشانہ بننے جا رہی ہے اور اسی طرح سے جو عرب ممالک کے وزرائے خارجہ ہے اوائی سی کے جو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ ہے انہوں نے گزشتہ روز چینی وزیر خارجہ سے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوترش سے ملاقاتیں بھی کی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی بڑی کوششیں چل رہی ہیں لیکن اسرائیل نہ تو اقوام متحدہ کو مانتا ہے نہ ہی سلامتی کونسل کی قرادادوں کو مانتا ہے نہ ہی کسی عالمی قانون کو مانتا ہے بلکہ اسرائیل ایک ہٹ درم اور ایک زدی قسم کا درندہ سہیونیوں کا ملک ہے بدقسمتی سے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہے اسرائیل کو یہ بات پتہ ہے کہ ہماس کی مجاہدین فلسطین کے مجاہدین کبھی بھی دو ریاستی حل کو نہیں مانیں گے اسرائیل کو یہ بات پتہ ہے کہ فلسطین کے جو مضاحمتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمارے خلاف لڑیں گے جب تک کہ ہم اسرائیل جو سہیونی یہودی ہیں وہ اس فلسطینی زمینوں پر قبضہ نہ چھوڑ دیں پھر ناظرین اکرام یہ جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے جبکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرا دیا جائے اور یہاں پر یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل حیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصہ ہے یہ مقدس ترین جگہ ہے اور یہ قبلہ اول ہے تو مسلمان اپنی مسجد اقصہ کے لیے جان لٹانے کو فخر سمجھتے ہیں اور اسرائیل مسجد اقصہ کو گرا کر حیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو یہ تنازہ کیسے حل ہوگا اب کل بھی میں نے اپنے ایک وی لاغ میں بتایا تھا کہ بقائدہ اقوام متحدہ میں اب یہ پلان آیا ہے کہ یوروشلم کو بیت المقدس کو دو حصوں میں باٹ دیا جائے تقسیم کر دیا جائے گویا کہ مسجد اقصہ کی بھی تقسیم کر دی جائے تو اس لیے جو حالات ہیں وہ وقتی طور پر بے شک رکھ سکتے ہیں یعنی ٹھنڈے ہو سکتے ہیں لیکن مستقل طور پر جو لڑائی ہے وہ نہیں رکھ سکتی ہے اور میرے سامنے جو اس وقت مناظر ہیں یعنی جو مختلف طرح کے جو عالمی جو چینجنگ ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سینیاریو کو بدلتا ہوا منظر نامے کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف ہے چائنہ ہے رشیہ ہے تو دوسری طرف امریکہ اور یورپ ہے ان کے درمیان کشمکش چل رہی ہے اور پھر مشرق وستا جو حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو سرزمین شام ہیں قرب قیامت یہاں جنگیں ہوں گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں تو سرزمین شام میں صرف آج کا سوریہ یا سیریا نہیں ہے بلکہ سیریا میں جو آج کا سیریا یہ تو بہت چھوٹا ہے سرزمین شام سے مراد لبنان اردن فلسطین جس میں غزہ بھی شامل ہے اور اسی طرح سے عراق اور ترکی ان کے کئی علاقے شامل ہیں اس پورے خطے کو سرزمین شام احادیث پاک میں قرار دیا گیا ہے تو اس لیے ہمیں حالات پہلے سے زیادہ مختلف نظر آ رہے ہیں اور حالات پہلے سے زیادہ گڑبر نظر آ رہے ہیں اب ایک اور خبر سن لیجئے کہ چونکہ قطر ڈپلومیٹکلی رول پلے کر رہا ہے تو اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہم حماس سے نمٹ لیں پھر اگلا نمبر قطر کا ہوگا یعنی ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کے خلاف اسرائیل اترے گا اور لڑے گا اسرائیل کا دجالی منصوبہ ہے دجال کو وہ اپنا مسیحہ مانتے ہیں اور پوری دنیا پر دجال کے ذریعے سے عالم گیر حکومت کے قیام کا منصوبہ ہے یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف وہ جا رہے ہیں تو اس لیے یہ محض کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے یہ بلکہ حقائق ہیں افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان حقائق سے غافل ہیں اور وہ اپنے آپ میں مگن ہیں آج اگر غزہ کے ساٹھ سے پیسٹھ ہزار مسلمان شہید یا زخمی ہوئے ہیں تو کل مصر کا اردن کا عراق کا شام کا ترکی کا لبنان کا سعودی عرب کا اور باقی مسلمان ملکوں کا نمبر بھی آ سکتا ہے تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی عظمت اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے جاگنا ہوگا بیدار ہونا پڑے گا اور غور و فکر کرنا ہوگا اللہ تعالی عالم اسلام کی مسلمانوں کی مسجد اقصہ کی قبل اول کی غزہ کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا کریں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے قلام نبی بدنی اسے فالو کریں سبسکائب کریں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں وہاں بھی ویڈیوز آئیں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسٹیوٹر اکاؤنٹ ہے اسے فالو کریں بریٹنگ نیوز آپ کو وہاں ملیں گی جبکہ ہمارے ویڈس اپ کے گروپ سا ان میں بھی شامل ہو جائیں یہ ویڈیو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھیں گے فلسطین کے لیے کردار ادا کریں گے جاست دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ